مدد کی آڑ میں پولیس کا غیر پولیسنگ معاملات میں ملوث ہونے پر آئی جی سندھ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی زلائی ایس ایس پیز کو خط خط کے مطن کے مطابق مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ فیلڈ پولیس اپنے طور پر غیر پولیسنگ کے معاملات میں ملوث ہے زلائی ایس ایس پی ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ساجد روف ہمارے ساتھ ہیں ساجد بتائیے اس خط میں مزید کیا کہا گیا دیکھیں بلکل آئی جی سندھ کی جانب سے ایڈیشن آئی جی کراچی اور کراچی سب سے سندھ بھر کے جتنے بھی ڈی آئی جیز اور زلائی ایس ایس پیز ہیں ان کو خط یہ ارسال کیا گیا ہے اور خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ فیلڈ پولیس اپنے طور پر غیر قانونی پولیسنگ کے معاملات جس میں کسیرول منظرہ تعمیرات غیر قانونی ہائیڈرینز زمین کے تنازات اور بھتہ خوری سمیت دیگر منفی سرگرمیوں میں ملویس پائی گئی ہے خط میں لکھا گیا ہے کہ پرس کی راہ میں بڑی قربانیوں کے باوجود ایسے پولیس سران وائلگار محکمہ پولیس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اس طرح کی سرگرمیاں پیشہ ورانہ مہارت کو اس کی اصل روح کے مطابق سے ہٹا دیتی ہے غیر پیشہ ورانہ کردار پر آئی جی سیم نے تشفیش اور برہمی کا اظہار کیا ہے خط میں یہ زونل ڈی آئی جیز اور ایسے پیز کو یقین اس بات کے یقینی بنائے گئے کہ سرکاری محکموں کی جانب سے مدد طلب کرنے پر صرف اور صرف حفاظتی مقاصد کے لیے ہی پولیس کو دھیجا جائے کسی بھی پولیس افسر کو ایسے معاملات پر از خود نوٹس لینا نہیں چاہیے اس حوالے سے خاص پیشہ ورانہ کام موجود سلس روحی کا تعلق ہے اس کو ہونا چاہیے مقامی پولیس افسر جو پولیس ایسے پیس کی ہدایت پر ہی کاروائی کر سکتی ہے کاروائی کر سکتی ہے ساجد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کراچی کے علاقے گلچن ممار میں گھر میں فائرنگ ایک شخص جا بھاگ تین زخمی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ساجد ہمارے ساتھ ہیں ساجد بتائیے اس خبر سے مطالق آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں دیشن بلکل یہ گلچن ممار پھانے کا علاقہ ہے غلام حسین ویلیس گوڈ ہے جہاں پر یہ گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کے واقعے میں ایک محمد شخص علی مردان جس کا نام سامنے آیا ہے وہ جہاں بک ہوا ہے جبکہ زخمی ہونے والوں میں اس کا بیٹا بہو اور پوزہ شامل ہیں جنہیں پوری طور پر اباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا پولیس اکرام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذات کی دشمنی کا شاکتہ نہ ہے فائرنگ کے واقعے میں جو مقتول اور زخمی ہونا والا افراد ہیں ان کے جو رشتیدار جو کہ حب سے کراچی آئے تھے وہ ملوث ہیں پولیس اکرام نے بتائے کہ ذویل فکار نامی شخص نے اپنے تین ساتھیوں کے ہمرا جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ میں ملوث ہے جو کہ فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے جائے وقوع سے شوائد اکھٹا کر کے فائرنگ میں ملوث ملزبان کی تلاش شروع کر دی ہے ساجد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا